بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران مسیم ناظرین بانی تحریک انصاف عمران خان نے ایک نیا خوفناک قسم کا پلان ترتیب دیا ہے اس پلان کے بعد ناظرین اللہ تعالیٰ سے پاکستان کی خیر ہی مانگی جا سکتی ہے اب خان صاحب کیا کرنے والے ہیں کیا پلان بنایا ہے اور اس پلان سے پاکستان کو کیا خطرہ ہے تو یہ ساری ڈیٹیل ابھی کوش دیر میں اس خبر کے آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کچھ دیگر خبریں بھی ہیں آرمی چیف نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے بلکہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا وارننگ دی ہے اور اس وارننگ کا تعلق جو ہے پاکستان طریقہ انصاف اور بانی پی ٹی آئی سابق وزیر آزم عمران خان سے ہیں اور قاضی فائشہ صاحب کو پھنسانے کا بھی پی ٹی آئی کچھ پلان بنا رہی ہے بلکہ پلان بنایا جا چکا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں سے درخواست کریں گے بلکہ ان سے درخواست کریں گے تمام دیکھنے والوں سے نہیں میں اپنے درستگی کر لوں کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک بھی کریں اور اپنے کیمنٹی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنے عزیزوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کریں تو پروگرام کا آغاز کریں گے ناظرین جو ہم اہم ایمنٹس ہونے جارے ہوتے ہیں تو آج کے دن کی جو بڑی ڈیویلپمنٹس ہونے جاری ہیں بڑے جو اہم ایمنٹس ہیں یا دالتی محاض پر جو بڑے مقدمات کی سماعت ہونے جاری ہیں ان کے کرٹن ریزر آپ کی خدمت پر پیش کریں گے ایک تو ناظرین اڈیالا جیل میں جو بانی تحریک انصاف عمران خان اور ان کی اہلیہ برشاہ بی بی صاحبہ کے اخلاف جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس کی سماعت ہونے جاری ہے اور اس کی ناظرین خاص بات یہ ہے کہ عمران خان پہ برشاہ بی بی صاحبہ پہ فردجرم آخری سماعت پہ لگا دی گئی تھی لیکن فردجرم لگانے کے بعد جرس آپ نے اس کیس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں جو عمران خان اور برشاہ بی بی صاحبہ کے اخلاف نیاب کے گواہان ہیں ان میں سے پانچ گواہوں کو آج بیان ریکارڈ کروانے کے لئے سمن کر رکھا ہے تو دیکھتے ہیں آج کتنے گواہ پیش ہوتے ہیں یا کتنے گواہوں کے بیان ریکارڈ ہوتے ہیں اور کون کون سے گواہ آتے ہیں ایک تو ناظرین یہ ڈیولپنٹ ہونے جاری ہے اس کے علاوے ناظرین صافیہ اسطور جو گرفتار ہوئے گرفتار ہونے کے بعد انہیں جولیشن مجسٹیٹ محمد شبیر کے عدالت میں پیش کیا گیا پہلے ان کا پانچ دن کا جسمانی ریمانڈ ہوا پھر ان کا تین دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا تو کل ان کے تین دن کا جسمانی ریمانڈ بھی مکمل ہو رہا ہے اور انہیں جولیشن مجسٹیٹ کے سامنے کل نہیں آج اپنے اسطور صاحب کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آج پروسیکوشن کے جانب سے صدا کی جاتی ہے اسطور کی اور اگر مزید جسمانی ریمانڈ مانگا جاتا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس نکتے کے اوپر اسطور کا مزید جسمانی ریمانڈ کا ایپا 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 تبتیشی جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہے اس کے علاوہ ناظرین عمران خان صاحب کے چھے اور برشا بیوی صاحب کے ایک مقدم میں زمانت درخواستوں پر آل اسلامباد کی دسٹرک جولیشری میں سماعت ہونے جاری ہے اس کے علاوہ ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ کا ہم ذکر کریں تو اسلامباد ہائی کورٹ میں جہاں میں نے اڈیالا کا ذکر کیا کہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہونے جاری ہے تو اسلامباد ہائی کورٹ میں جو اسی کیس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں جو عمران خان اور برشا بیوی صاحبہ کے جو زمانت مصرد ہوئی تھی تو اعتصاب عدالت کے فیصلے کے علاوہ اب اسلامباد ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے کہ اب اسلامباد ہائی کورٹ عمران خان اور برشا بیوی صاحبہ کو اس کیس میں زمانت دے دے اس کے علاوہ ناظرین اسلامباد ہائی کورٹ میں جو فارم فورٹی فائیو اور فارم فورٹی سیون جو کہ مجلس بہدت المسلمین کی درخواست تھی کہ یہ فارم جو ہے وہ الیکشن کمیشنر کی ویب سائٹ پہ جاری نہیں کیا جارے تو کل اس کیس کی سماعت ہوئی تھی گودشتہ روز اور اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست غزار سے کہا تھا کہ آپ اعتراضات ریموو کریں تو آج اس پہ سماعت کریں گے تو آج اسلامباد ہائی کورٹ سماعت تو کرے گی لیکن عدالت کو انفارم کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ جو فارم فورٹی فائیو فورٹی سیون جاری کر دی ہیں تو پھر اس ناظرین میں یہ پٹیشن غیر محصر ہو چکی ہے اس کے علاوہ ناظرین سپریم کورٹ میں آج بھٹو ریفرنس جو صدارتی ریفرنس ہے اس پر سپریم کورٹ اپنی رائے سنانے جاری ہے اور رائے کیا ہوگی ناظرین بظاہر جو میرا اندازہ ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں لیکن اس پر آنے سے پہلے آج اس رائے کی جو اناؤسمنٹ ہونی ہے صدارتی ریفرنس پہ جو کہ دوہزار گیارہ میں سابق صدر عاصف عزدانی نے بھیجا تھا اس نکتے پہ اس سوال پہ کہ زلفقار علی بھٹو کو فیر ٹرائل کا رائٹ دیا گیا کیا میس کیا روجہ جسٹس نہیں ہوا جو زلفقار بھٹو کا جو ہے وہ ٹرائل ہوا تھا تو اس میں ناظرین پہلے تو گیارہ بارہ میں دوہزار گیارہ بارہ میں اس ریفرنس پہ چند سماتیں ہوئی تھی چھ سماتیں ہوئی تھی اور پھر قاضی فائشتر صاحب نے اس ریفرنس کو سمات کے لیے مقرر کیا تھا اور سات سماتوں میں اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا جو آج جو رائے ہے وہ سپریم کورس دونانے جا رہی ہے لیکن اس کیس میں ناظرین جتنے بھی عدالتی معاملین مقرر ہوئے تھے جس میں مخدوم علی خان صاحب تھے جس میں منظور ملک تھا تھے جس میں اپنے صلاح الدین احمد تھے اور اس کے علاوہ جو بھٹو کے جو عرصہ تھے زلفقار بھٹو کے ان کے جو وقیل تھے زہد ابراہیم صاحب رضا ربانی صاحب فاروق اچنائی صاحب سب کی طرف سے اور ایون کے ایٹرانی جنرل کی جانب سے بھی کہا گیا کہ بھٹو کا جو ٹرائل ہوا جو مرڈل کے حوالے سے اس میں میس سکیریج آف جسس ہوا ہے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کی گیا بلکہ ایک اہم نقطہ جو عدالت کے سامنے رکھا گیا کہ یہی کیس پہلے بند کر دیا گیا تھا اس کیس کو داخل دفتر کر دیا گیا تھا تین سال تک داخل دفتر رہا جوڈیشل مجسٹریٹ کی آرڈر سے لیکن جب دوبارہ ری اوپن کیا گیا تو جوڈیشل آرڈر کے بغیر اس کیس کو ری اوپن کر کے فٹو کو فانسی لگا دیا گیا تو یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے دوسری طرف جو احمد رضا قصوری صاحب ہیں جو کہ مدعی ہیں مدعی تھے بھٹو کے خلاف قتل کے کیس میں ان کا کہنا تھا کہ صدارتی ریفرنس میں کوئی قانونی سوال نہیں پوچھا گیا تو لہٰذا اس ریفرنس کو واپس بھیجوائے جائے تو آر دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ اس کیا رائے دیتی ہے لیکن میرا اندازہ ناظرین یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ کہے گی کہ میں نے یہاں پہ لکھی ناظرین موطاعت انداز میں اور یہ میرا اندازہ ہے ناظرین میں آپ کو فیصلہ نہیں بتا رہا کہ جو بھٹو کا جو فیصلہ ہے جس میں ان کو قتل اور پھر ان کی فاضی کا فیصلہ سنا گیا قتل کا مرتقب تو یہ اس فیصلے کو رائے یہ ہو سکتی ہے کہ عدالتی نظائر کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا عدالتی نظیر کے طور پر اس کی پریسیڈنٹ پیش نہیں کی جا سکتی اور ایک لائن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میس کیریج آب جسٹس ہوا ہے بس اس سے زیادہ مجھ نہیں لگتا کوئی کوئی رائے آئے گی اس کے علاوہ ناظرین یہ تو ہم نے آپ کے ساتھ احوال سارا شیئر کر لیا ناظرین پانسہ پلٹ گیا ہے بازی پلٹ گئی ہے صدارتی الیکشن ہونا ہے نو مارچ کو لیکن نو مارچ سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹیم ہے جو زداری صاحب کے لئے ووٹ مانگ رہی ہے جس میں کمرالزمان کائرر صاحب ہیں یوسر وزا گلانی ہے نویت کمر ہیں ویسے تو نون لیگ کے جو رفکہ ہیں جو سینئر رینہما ہیں وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کمپین کے سلسلے میں کہ زداری صاحب کو ووٹ پڑے زداری صاحب آسانی کے ساتھ زیادہ مارجن کے ساتھ جیتے ہیں لیکن اس میں نویت کمر صاحب نے پانسہ پلٹ دیا ہے اپنی کیلوکیشن کے حوالے سے اور ہمارے ناظرین ذرائع کے مطابق تین سو پینتالی سے زیادہ تین سو پینتالی سے زیادہ ایلیکٹرول جو ووٹ ہے اچھا ایلیکٹرول ووٹ ناظرین کیا ہوتا ہے یہ صدر کی الیکشن کا فارمولا ہوتا ہے یہ تین سو پینتالیس ایلیکٹرول ووٹ جو زداری صاحب نے سیکیور کی ہیں اس میں ایکچل جو ووٹ ڈالنے والے پارلیمان ہوگے ان کی تعداد زیادہ ہوگی ان کی تعداد ارکان پارلیمان کی قومی سمبلی کے سینیٹر کے اور سوائی سمبلی کے زیادہ ہوگی لیکن چونکہ ایک فارمولا ہے وہ ڈالنے کا بڑا کمپلیکیٹڈ آپ کو سمجھا نہیں سکتے ہیں آپ پہ ویلاوک میں پورے مطلب کوئی لمبا چوڑا ویلاوک کرنا پڑے گا لیکن تین سو پینٹالیس پلس تین سو پینٹالیس پلس ایکٹو الیکٹورل ووٹ جو ہے وہ سکیر کی جا چکے ہیں یہ بڑھنے کا امکان ہے اور دوسری طرف پاپکسپان پیپلز پارٹی کے ذرا یہ بتاتے ہیں کہ جو ان کے مقابلے میں اچھکزائی صاحب ہیں ان کے پاس آدھے ووٹ بھی نہیں ہے یعنی تین سو پینٹالیس کا ہاف کیا بنتا ہے ایک سو ستر بنتا ہے تو وہ ایک سو ستر الیکٹورل ووٹ بھی ابھی تک سکیر نہیں کر پائے جو دیکھتے ہیں اب زیادہ دن نہیں رہ گئے آج چھے مارچ ہے اور دو دن کا یعنی اٹھالیس گھنٹوں کے بعد جو اگلا دن شروع ہوگا تو صدارتی الیکشن کا جو ہے وہ دن شروع ہو جائے گا تو یہ میدان مقابلے کے بعد سب کچھ پتا چل جائے گا اس کے علاوہ ناظرین فارم فورٹی فائیو جو کہ مدشتہ روز الیکشن کمیشن اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیئے ان فارم فورٹی فائیو کو لے کے ناظرین اب ایک نیا پروپگنڈا ایک نئی کمپین جلائی جاری ہے میں ناظرین فارم فورٹی فائیو کے حوالے سے جتنے سوشل میڈیا پہ فارم نکال کے اس وقت ڈالے گئے ہیں جس میں دکھایا جا رہا ہے کہ یہ غلطی ہے وہ غلطی ہے یہ جو ہے وہ ایکسٹرا کٹنگ کی گئی ہے یہ کاٹ کے یہ لکھا گیا ہے تو ناظرین یہ جب اتنے سارے آپ فارم فیلم کر رہے ہوتے ہیں آپ کبھی کبھار دو تین آپ کو فارم فیلم کر رہے ہوں آپ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے میں ہمیشہ بڑی اپٹمیسٹک سوچ لے کے چلتا ہوں پوزٹیف سوچ کے ساتھ چلتا ہوں تو میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ ایک ہلکوں کے کسی ہلکے کے دو تین فارم فورٹی فائیو دکھا کے پورے ہلکے کے نتائج کو آپ کوسچن نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ کے پاس ثبوت ہیں تو آپ ٹریبنل میں چلے جائیں لیکن ٹریبنل میں نہیں جا رہے ٹریبنل میں نہیں جا رہے میں آپ کو ناظرین ایک فارم بتاتا ہوں ایک فارم دکھاتا ہوں یہ فارم ناظرین آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی اے نے اس فارم کی اوپر سوشل میڈیا پر کیسے پروپوگنڈا کیا یہ فارم ناظرین دیکھیں آپ یہ فارم میں نے نکال لیا ناظرین یہ فارم ہے ناظرین فارم فورٹی فائیو کس ہلکے کا ہے شاید یہ میں نہ دیکھ پاؤں لیکن کسی ہلکے ہاں خاجہ آصف صاحب علیہ ہلکے کا ہے اس میں کیا لکھا گیا کہ دیکھیں یہ خاجہ آصف نے کہ ووٹ جو ہے وہ پہلی رو رو میں جو ہے وہ آٹھ سو نو دکھائے جا رہے کتنے دکھائے جا رہے ہیں جی خاجہ آصف کے آٹھ سو نو اور دوسری رو میں اس کو دو سو نو دکھایا جا رہا ہے دو سو نو دکھایا جا رہا ہے جبکہ ناظرین ایکچول میں پی ٹی آئی بے شک جو کمپین کر رہی ہے یہ دونوں جگہ پہ دو سو نو ہیں دونوں جگہ پہ دو سو نو ہے دو کو یوں گھما کر کے جو لکھا گیا ایک میں دو واضح ہے دوسرے میں دو کا جو نیچے والی جو لائن ہے وہ اوپر والی لائن کے ساتھ مل گئے تھا وہ بظاہر ایسا لگتا کہ آٹھ ہے لیکن یہ آٹھ نہیں ہے دونوں جگہ پہ دو سو نو لکھا ہوا کہ خاجہ آصف کو دو سو نو ووٹ ملے ہیں اچھا رہانہ ڈھار کو کتنے ملے ہیں وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ناظرین کیونکہ میں نے اس کے اوپر فوکس ہی نہیں کیا تھا لیکن خاجہ آصف کے والی سے کبھی یہ دیکھیں اس کے اوپر کیسے پروپاگنڈا کیا جا رہا ہے یہ شاید اس کے دو پیج ہیں ریحانہ ڈھار سابق یہ نا تین سو باسٹھ اور تین سو باسٹھ لکھے ہوئے اور خاجہ آصف کو دو سو نو اچھا اس میں اگر گڑ بڑ ہوتی تو پھر ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ آٹھ سو نو کیا گیا ہے اور ایکچل دو سو نو ہے تو پھر نیچے جب آپ کیلکولیشن کرتے ہیں اس میں فرق آنا چاہیے تو نیچے آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر بھی چھ سو ستائیس ہیں اور یہاں پر بھی چھ سو ستائیس ہیں یہاں پر بھی چھ سو ستائیس ہیں یہاں پر بھی چھ سو ستائیس ہیں تو پھر یہ فرق درمیان میں زیرو زیرو لکھا ہوا ہے یعنی یہاں پہ یہاں پر بھی چھ سو ستائیس ہیں اور یہاں پر بھی چھ سو ستائیس ہیں اگر وہ اوپر آٹھ سو نو ہیں تو پھر ایک جگہ پہ تھی چودہ سو ستائیس ہونے چاہیئے تھے کسی جگہ پر بھی چودہ سو ستائیس نہیں ہے تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ساڑھے تین سو چار چار سو اگر پام پورٹی پائیو ہیں اور سب میں ایسا ہے تو بالکل لے کے جائیں ایویڈینس ہے تو آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ جا کے چیلنج کریں اور الیکشن ٹریبنل میں الیکشن کمیشن پہ تو پاکستان تریک انصاف انگلیاں اٹھاتی ہے الیکشن ٹریبنل میں کوئی الیکشن کمیشن کا بندہ نہیں بیٹھا ہوگا ہائی کورٹ کا جج بیٹھا ہوگا آپ جب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جو ریشل تحقیقات کریں انتخابی دھاندلی کی تو وہاں پر بھی اعلیٰ دلی کے جج سہبان بیٹھے ہوں گے تو اگر ثبوت ہیں سارے فارم فورٹی فائب ٹیمپرڈ ہیں تو آپ لے جائیں بالکل اگر وہ ان پر ٹیمپرنگ کی کی ہے آپ کے حق میں فیصلہ آجائے گا اب آپ دیکھیں ناظرین کہ شویف شہین صاحب سے جب کہا گیا یہ سامانیز کی پروگرام ندی ملک صاحب نے کہ آپ کے پاس جو کہتے ہیں کہ فارم فورٹی فائب موجود ہیں تو کیا آپ ٹریبنل میں جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ٹریبنل میں نہیں جا رہے ہم سپریم کورٹ میں آرٹیکل ایک سو چراسی تین کی پٹیشن دائر کریں گے اب ایک سو چراسی تین کی پٹیشن ناظرین سپریم کورٹ میں بالکل آپ دائر کریں آپ دائر کر سکتے ہیں اس کے بابوجود بھی ناظرین ان کو آنا ٹریبنل میں پڑے گا تو یہ جو ایکچل جو قانونی راستہ ہے جو وے آؤٹ ہے جو ریمیڈی ہے اس کو کیوں نہیں اویل کرنا چاہتے ٹریبنل میں کیوں نہیں جانا چاہتے یہ سپریم کورٹ میں کیوں جاتے ہیں اس کا مقصد ناظرین یہ ہے ان کو بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ الیکشن کے معاملے پہ ڈریکٹلی پورا فیصلہ نہیں کر سکتی پورا کیا دھورا بھی نہیں کر سکتی یہ ٹریبنل میں جائے گا لیکن چونکہ ٹارگٹ کرنا ہے کازی فائزہ کو تو سپریم کورٹ میں پٹیشن لا کے کازی فائزہ کے خلاف ایک نیا جال بنانی کو کوشش کی جاری ہے کیونکہ پتا ہے پیصلہ جو بھی بینچ کرے گا وہ یہ نہیں کر سکتا ہے پورا الیکشن اڑا دے دھاندلی کے الزمات پہ وہ یہی کہے گا کہ آپ ٹریبنل میں چلے جائیں لیکن چونکہ کازی فائزہ صاحب کو ٹارگٹ کرنا ہے ان کے خلاف باتیں کرنی ہے پروپوگنڈا کرنا ہے کمپین چلانی ہے ایک بیانیا بنانا ہے تو یہ سب کچھ اس لئے کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں نا کہ علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے آئیں یہ میں دو ملاقاتوں کا ذکر کروں گا پہلے تو جو کل ملاقات کی یا پرسوں ملاقات کی علیمہ خان صاحبہ نے اس ملاقات کے بعد علیمہ خان صاحبہ کا کے پی کے میں ایک فون جاتا ہے پی ٹی ایک رہنماں کو اور ان سے علیمہ خان صاحبہ کہتے ہیں کہ خان صاحب بڑے برم ہے کہ آپ کی حکومت بن گئی ہے آپ کو یہ احتجاج وغیرہ نہیں کر رہے آپ ارام سے بیٹھے ہیں تو احتجاج کون کرے گا آپ نے تو خان صاحب کو جیل میں چھوڑ دیا خان صاحب تو بڑے برم ہے آپ کے اوپر بھئی ہماری ایک صبح میں حکومت بنی چاہیے وہاں سے تو ریجسٹنس آنی چاہیے مضامت ہونی چاہیے تو اس کے پلان یہ ہے پاکستان تحریکن صاحب کا کہ ہم ایک تحریک چلائیں ملک بھر میں ایک تحریک چلائیں یا لانک مارچ لے کے آئیں اور ملک کو جو ہے وہ پیرلائز کر دیں ملک کو پیرلائز کر دیں اس نظام کو پیرلائز کر دیں یہ آگے نہ بڑے اور اس میں مولانا فضرمان صاحب کو بھی استعمال کرنے کا پلان ہے کہ مولانا فضرمان صاحب کو استعمال کیا جائے اب ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ناظرین جو یہ جو اس قسم کے پلان بنا کے کہ ملک کا فلوج ہو جائے ملک کا نظام نہ چلے اداروں کو ملائن کیا جائے اداروں کے سربراہان کو ملائن کیا جائے بدنام کیا جائے علیمہ خان صاحب یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب نے کل جب ملاقات کر کے آئیں کہ عمران خان صاحب نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ چوروں کے ساتھ مفامت نہیں ہو سکتی بھی چوروں کے ساتھ مطلب ووٹ چوروں کے ساتھ کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب مفامت نہیں ہو سکتی تو خان صاحب تو خود چوری کے الزام میں گھڑی چوری کے الزام میں مة کنوکٹڈ ہیں پھر آپ جن کو آپ ووٹ چور کہہ رہے ہیں th Vikings آپ ان کے ساتھ مفاوت نہ کریں پھر ان کی اسمبلی میں ان کی اکثریت والی اسمبلی میں آپ درخواست بھی دیتے ہیں کہ خان صاحب کو رہا کر دیں تو پھر ووٹ چوروں کو آپ وہ درخواست کیوں دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو رہا کر دیں اور پھر اگلی ساتھ میں ملیمہ خان صاحب یہ بھی کہتی ہے کہ خان صاحب نیلسل منڈیلا نے جو پروتھین ریکنسلیشن کمیشن منایا تھا اس قسم کا کمیشن جاتے ہیں بھر اس کے لئے بھی پھر آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا آپ ان کے ساتھ بات کرنے کے لئے تیار نہیں آپ ان کے ساتھ مسافہ کرنے کے لئے تیار نہیں آپ ان کے ساتھ کلام کرنے کو تیار نہیں تو یہ ساری چیزیں کیسے سارٹ آٹ ہوں گی اب آپ دیکھیں نا کل علیمہ خان صاحبہ بات کر کے آئی تو انہوں نے بھی ملاقات کی شیر عزم مروض صاحب نے اور بھی عاطف خان صاحب نے بھی کی شہرام ترکائی نے بھی کی تو کیا آخر کہتے ہیں شیر عزم مروض صاحب کہ یہ جو فیصلہ دیا مقصوص نشیستوں کے حوالے سے یہ آئین اور قانون کے خلاف فیصلہ ہے کیا یہ فیصلہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کی جو اکل ہے وہ گھاس چرنے گئی تھی یہ شیر مروض صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی یہ جو فیصلہ دیا ہے یہ فیصلہ دیتے ہوئے اس کی جو اکل ہے وہ گھاس چرنے جلے گئی تھی بھئی آپ جب سنی اتحاد کانسل کے ساتھ اتحاد بنا رہے تھے تو آپ کی اپنی اکل کہاں پہ تھی کیا وہ بھی گھاس چرنے گئی تھی آپ کو پہلے انشور کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کیا مقصوص نشیستوں کے لیے کوئی درخواست الیکشن کمیشن میں دے رکھی ہے یا نہیں دے رکھی آپ کے کام بھی کیا الیکشن کمیشن نے کرنے ہیں یہ پوچھنا آپ کا فرض تھا اس سیاسی جماعت کے ساتھ جانا جس نے مقصوص نشیستوں کی پیرس دے رکھی تھی یہ چیک کرنا الیکشن کمیشن کا کام تھا یہ آپ کا کام تھا آپ کی اصل میں اکل جو ہے وہ گھاس چرنے گئی ہوئی تھی لیکن آپ اپنے جو غلطیاں ہیں آپ اپنے جو بلنڈر ہیں وہ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں اداروں کو بدنام کر دیتے ہیں آج ناظرین الیکشن کمیشن چلیں ٹھیک ہے ملائن کر دیا لوگوں کا اعتماد ختم ہو جائے تو کس کا الیکشن کے پروسس پہ اعتماد رہے گا سپریم کورٹ کو ملائن کر دیں سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی کو کوسچن کر دیں تو پھر کون سپریم کورٹ کے فیصلے مانے گا یا ہائی کورٹ کے حوالے سے سب کچھ کر دیں تو اداروں کے کیا ساکھ رہے گی پاکستان تو تباہ حال ہو گیا یہ پاکستان کی تباہی ہوگی اداروں کی تباہی پاکستان کی تباہی ہوگی تو یہ جو پراپوگنڈا اور جس قسم کے پلان اور جس قسم کے منصوبے بنایا جا رہے ہیں بس اللہ ہی پاکستان کی خیر کریں اللہ ہی پاکستان کی خیر کریں باقی انہوں نے تو کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے تو ایم ایف کو بھی لیٹر لکھ دیا اور میں ناظر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کی بات اس لیے نہیں مانی جا سکتی کہ ایک دو فارم فارٹی فائیب سے یہ ان کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ ہے دوہزار تیرہ کلیکشن میں دھاندری کا الزام لگایا کیا کہا کہ نہیں جی وہ تو ہمارا سیاسی سٹیٹمنٹ تھا پینتیس پنچر وارا پھر وہ توشاں خانہ کے تحایف کے والے سے خان صاحب کیا تقریریں کیا کرتے تھے کہ یہ توفے تو نہیں لینے چاہیے یہ تو ریاست کی امانت ہوتے ہیں جب خود وزیراعظم بنے سارا توشاں خانہ ہی خالی کر دیا یعنی جو کہتے ہیں جس چیزیں منع کرتے ہیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں اور اس سے اٹکے ناظرین بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں ابھی میری ذہن میں ایک اور بھی جو ہے وہ بات آ رہی تھی ہاں کرپشن کی بات کرتے ہیں کہ کرپشن نہیں کرنی دوسری طرح وہی کام کر رہے ہوتے ہیں ملک ریاض کو ایک سو نوے ملین پونٹ برطانے میں پکڑا گیا لاکہ ملک ریاض کے حوالے کر دیا ویسے کہتے ہیں کہ ہم کرپشن کے اقلاب جو ہے وہ جہاد کر رہے ہیں تو کون سی بات مانی جائے چلیں ایک اور مثال دے دیتا ہوں امریکی غلامی سے نجات بھی حاصل کرنی ہے بیانیاں بھی بنانا ہے اور امریکہ میں پبلک ریلیشن کی فرمز بھی حاصل کرنی ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک رہے ہیں تو خاک آپ امریکہ سے غلامی حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ تو پبلک فرم حاصل کر رہے ہیں تو جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں جو یہ نہیں کرتے وہ definitely کر رہے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں وہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کو منع کرتے ہیں وہ خود پہلے کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے کولفیل میں تعداد اس لیے ان کی کسی بات پر اس لیے یقین نہیں کرتا کیونکہ یہ certified سچے نہیں ہیں certified جھوٹے ہیں یہ میری رائے ناظرین غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھا ہے ہم نے میں نے تو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں لیکن بھرہ ناظرین آسیم منیش شاہ صاحب نے ضرور یہ وارننگ دی ہے متنبہ کیا ہے کہ نو مئی کے جو ذمہ داران ہیں ان کو کٹیرے میں لائے جائے گا نو مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں جو سولتکار ہیں ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے گا ابھی کل شعب شہین صاحب سے نو مئی کے حوالے سے بھی سوال ہوا تو جب ندی ملک صاحب نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کا واقعہ فوج نے خود کرایا انہوں نے کہا جی ہاں اس نے کہا کیسے پھر شعب شہین صاحب لا جواب ہو گیا انہوں نے کہا وہ لوگ جو وہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں پی ٹی آئے کے ہیں کہتے ہیں پی ٹی آئے کے ان کے بھی ٹریل کریں وہ یہ آپ تو کہنا ہے کہ پی ٹی آئے کے ہے نہیں پھر آپ کہتے ہیں پی ٹی آئے کے ٹریل کریں تو ٹریل تو ہو رہا ہے پھر آپ کا اعتراض کس بات پہ ہے وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں آپ کے اپنی پارٹیز کے لوگ موجود ہیں وہ ویڈیو کسی اور نے تو نہیں بنائی بھئی آپ کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے بنا بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالی ہیں تو بھرحال ناظرین اس کے علاوہ آج پنجاب کی کابینہ حلف اٹھانے جاری ہے ایک یہ ڈیویلپمنٹ ہونے جاری ہے اس کے علاوہ ناظرین مرکزی کابینہ کے حوالے سے کہ وفاقی حکومت کی کابینہ کیا ہوگی کون کون شامل ہوگا اس پر بھی مشاورت ہو رہی ہے اعتاہ تارہ صاحب کا نام سامنے آ چکا ہے اساق دارہ صاحب کے حوالے سے مختلف ابھی خبریں چل رہی ہیں حتمی چیز سامنے نہیں ہو سکی کہ وہ وزیر خزانہ ہوں گے وزیر خزانہ نہیں ہوں گے جبکہ اورنگزیب صاحب کا نام بھی آ رہا ہے جو کہ معروف بینک کے مالک ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے تو دیکھ لیں ناظرین اب علیمہ خان صاحب کہتی ہے کہ عمران خان صاحب بلکہ مروس صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب کہتے ہیں کا تضاد دیکھیں شیر مروس کہتے ہیں خان صاحب کہتے ہیں سات سال جیل میں اقزار دوں گا ڈیل نہیں لوں گا دوسرے حکومت کو درخواست دیتے ہیں کہ خان صاحب کو ریاء کر دیں تو یہ ان کے کال اف ویل کا تضاد ہے جیدے چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ